اے الخدمت نیوز چینل کے مزرز دوستو اسلام علیکم آج کا انوان ہے کہ آپ سفر پر جا رہے ہیں آپ کے ساتھ رستہ میں کوئی واردات ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا کرنا جی جس میں آپ کے مبیل نگدی وغیرہ کوئی چھین کر لے جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا جائے آپ کو فوری طور پر ون فائپ پر کال کرنی چاہیے اس کے علاوہ آپ کو ایک درخواست مرتب کر کے سرکاہ بل یبر یا آپ کے ساتھ واردات ہوئی ہے بکٹی کی جیسے بھی وہ واردات کی نویت ہے اس کی درخواست مرتب کر کے آپ مطلقہ تھانے کے فرینڈ ایکس پہ جا کر وہ ترخواست جمع کرا دیں وہاں کا فرینڈ ایکس افیسر آپ کو ایک رسید دے گا رسید لینے کے بعد وہ افسر آپ کے مقدمہ کی انکوری کرے گا اگر آپ کا مقدمہ سچا ہوا تو وہ ایس ایچو کو جا کر بتلائے گا مطلقہ ایس اچو باپ نمبر چوی فکرہ نمبر ایک اور ایک سو چلنجہ ضابطہ فاؤل داری کے تحت آپ کی ایف ای آر جو نویت بنتی ہوئی سرکر بلجبر کی ہے یا ڈکیٹی کی ہے وہ درج کرنے کے بعد اگر وہ کوئی تفتیشی افیسر آپ کی بات نہیں سنتا تو آپ فوری طور پر ایک ترخواست متعلقہ جلے کے ایس پی انویسٹیگیشن کو دیں تاکہ وہ وہ تفتیشی افیسر کو تعلیم کر کے آپ کی داگرہ سی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے ملزمان نامزد ہیں آپ نے اپنی ایف ای آر میں ملزمان کو نامزد کیا ہوئے تو تھانے والوں نے آپ کے ملزمان کو اریسٹ نہیں کیا یا بے گناتری کر دیا ہے اس کے بعد آپ کو ایک ترخواست زلہ کے ہیڈ کو دینی چاہیے تبدیلی تفتیش کی تاکہ آپ کی درخواست پر سات دن کے اندر اندر اس پر قانونی کاروائی عمل میں لائی جا سکے اس پر ایک ڈسٹک انویسٹیگیشن بورڈ بنے گا بورڈ آپ کی درخواست کو سنے گا اور الزام لے اگر نامزد ہوں ان کو بھی سنے گا اس کے بعد تفتیش کی افسر سے بھی دریافت کرے گا اور اس کے بعد آپ کی تفتیش اگر تبدیل ہونے والی ہو تو وہ کر دیں گے اگر نہ ہونے والی ہوئی تو وہ نہ ٹرکمنٹ کر دیں گے لیکن آپ سچے ہیں کہ آپ کی تفتیش دمست نہیں ہوئی تو آپ کو سیکر درخواست جناب ریجنل پلیس افیسر متعلقہ رینج کو دینی چاہیے وہ سات دن کے اندر ایک رینج کا بورڈ ہوتا ہے ریجنل انویسٹیگیشن بورڈ وہ بٹھائیں گے اور آپ کی درخواست پر آپ کو الزام لے افری کار اور تفتیشی کو تعلق کریں گے اور وہ ڈسکس کریں گے ڈسکس کرنے کے بعد اگر آپ کی تفتیش تبدیل بنتی دیں تو وہ ضرور کریں اگر وہاں سے بھی ریجیکٹ ہو جائے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے آخری آپ کے پاس ایک چانس جو پنجاب انویسٹیگیشن سیل ہے وہاں اڈیشن آئی جی انویسٹیگیشن کو آپ ترخواست دیں گے وہ اس پہ ایک بورڈ بٹھائیں گے وہ سات دن کے اندر آپ کو الزام لے افریق اگر نامزد ہوں گے اور تفتیش شیف سے کوئی تعلق کریں گے اگر وہ آپ کی تفتیش تبدیل ہونے والی ہوئی تو وہ کر دیں گے ورنہ وہ رجب کر دیں گے اس کے بعد آپ کی تفتیش تبدیل نہیں ہو سکتی آرڈر دوزار دو آرٹیکل آٹھارہ اے میں تحییر ہے کہ اول تفتیش مقامی پلیس کرتی ہے اگر وز پہ مدعی یا ملزمان اتفاق نہ کریں تو وہ سیکنڈ فرسٹ چینج اوف انویسٹیگیشن زلہ میں ہوتی ہے سیکنڈ چینج اوف انویسٹیگیشن رینج میں ہوتی ہے تھرد چینج اوف انویسٹیگیشن سوبہ میں ہوتی ہے یہ ہے آٹھ جو میں نے انوان کے مطلق بتایا تھا وہ آپ کو بتا دیا ہے دوسرا اگر آپ کا موبیل گم ہو جاتا ہے تو آپ کو فوری طور پر مطلقہ تھانے میں جا کر ایک درخواست گمشدری کی دے کر فرنڈ اکس ٹرے رسید حاصل کرنی چاہیے کیونکہ آپ کا موبیل گھنی واقضات میں استعمال نہ ہو جائے اگر واقضات میں استعمال ہو گیا تو آپ پھرچائیں گے اس لیے آپ کو فوری طور پر اس کی مطلقہ تھانے میں رپورٹ درج کرانی چاہیے دوسرا اگر آپ کا موبیل چوری ہو جاتا ہے تو پھر بھی آپ کو چوری کی درخواست پریر کر کے مطلقہ تھانے کے فرنڈ اکس پہ جا کر وہ درخواست جمع کرانی چاہیے وہاں سے رسید لے کر اپنے پاس رکھنی چاہیے تاکہ آپ کا تحفظ ہو سکے آپ کا موبیل کسی کو مل جائے وہ واردات میں استعمال نہ کریں دوسرا ایسے موبیل جو رستے میں ملے یا کوئی آدمی آپ کو فروف کرے آپ اسے مات خرید دیں یا اس کو مچ اٹھائیں اگر آپ کو رسید میں کوئی موبیل مل جاتا ہے تو آپ فوری طور پر مطلقہ تھانے میں جا کر وہ تھانے کے فرنڈ اکس پہ موبیل اور ترخواست مرتب کر کے وہاں جمع کرائیں تاکہ آپ کو رسید مل سکے آپ کا تحفظ مل سکے ورنہ اگر آپ وہ موبیل کو استعمال کریں گے تو موبیل ہو سکتا ہے وہ بکیٹی ہو کا ہو سرکر بر جبر کا ہو چوری کا ہو آپ بھان چاہیے اس کے علاوہ جو موبیل آپ کا گم موبیل اس کی فوری طور پر آپ مل سکتا ہے مل سکتا ہے ورنہ وہ موبیل کئی واردات میں استعمال ہوا تو آپ پہ انفائے گا خدا آفاد مل سکتا ہے مل سکتا ہے مل سکتا ہے مل سکتا ہے